علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم جو خبریں چر رہی ہیں وہ بلکل غلط خبریں ہیں وہ درست نہیں ہیں آپ اللہ کی رضا سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے رخت سفر بان چکے ہیں میں تمام کارکنان زمہ داران سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لاہور کی طرف سفر جو ہے اس کا آغاز فرما دیں انشاءاللہ لاہور پہنچ کر نماز جنازہ کا جو اعلان ہوگا وقت کا اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا فیلال اتنا آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ قبلہ امیر مجاہدین جو ہیں آپ رضا علیہ سے رسال فرما گئے ہیں آل سنت اس وقت یتیم ہو چکے ہیں اس لیے تمام ادرات سے گزارش ہے کہ منفی خبریں مت پہلائیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر قبلہ امیر مجاہدین کی بلندی درجات کے لیے دعا فرمائیں اور لاہور کی جانب سفر کریں انشاءاللہ جنازہ جو ہے اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ قبلہ امیر مجاہدین کی جملہ دینی خجمات کو قبول فرمائے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ وآلہ وسلم کی انشفات نصیب فرمائے جزاک اللہ